بھائی یہ چیک کریں بھائی یہ ان کے پائے نہیں ہیں یہ بھینس کے پائے ہیں یار یہ چیک کرو یہ بھینس نہیں بھینس کا باپ کا کھو یہ چیک کرو اچھا بھائی جس طریقے کی سردیاں ہی ہیں تو پائےوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا اب یہ چیک کرو یہ پائے نہیں پائے کا باپ ہے سین چیک کرو تو ابھی آپ کو ہم ریٹس دیتے ہیں کہ بھائی پائے کیا حساب مل رہے ہیں کہ جائنٹ پائے یہاں پہ موجود ہیں یہ چیک کریں یہ ہڈیاں بھی موجود ہیں اور آپ کو بٹ بھی مل جائیں گے یہ گوش چیک کرو یاد بھائی یہ بکرے کا گوش ہے فل ٹائم بلاش اینڈ پچھ والا ہے یہ مچری جیسے گوش لا جواب یاد درہ چیک کرو یاد میں اپنے ہاتھ سے بھی آپ کو دکھاؤں فل فریش بکرہ ملے گا آپ کو یہاں پہ اور سب سے اچھی بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پہ پرائز بہت لیس ہوگی تو بھائی یہ بھیجے بھی آگئے ہیں ابا جی کہہ رہے ہیں کہ 900 روپے کے بارہ ہو جائیں گے تو آپ 300 روپے کا یہ پورا سیٹ لے سکتا ہے اس میں باری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں 700 روپے کیجی گوش مل جائے گا یہ چیک کریں آپ فریش کلی جی ہے سر یہ سر تو یہ کیسا آپ دیئے دل چار سو روپے کا آپ کو فش چاہیے تو یہاں پہ فش بھی بہت زبردست بن جائے گی تو بھائی 800 روپے کیجی آپ کو اس طریقے سے مل جائے گے دیکھیں یہ اپیش چیک کر رہا ہوں آپ کو میں یہ بہت ہی فریش سشے یہاں پہ یہاں پہ یہ کون سے فش ہے یہ سوناپ مچلی ہے اس کے گل چیک کریں یہاں پہ میتے پانی کی رہا ہے اس کو چیک کر آ سکتے ہیں کہ کیسے یہ چیک کرو یہاں پہی اچھا تو بھائی آج پھر ہم آگئے ہیں سب سے پہلے میں چیک کر رہا ہوں گا یہ گوش چیک کرو یہاں بھائی یہ بکرے کا گوش ہے فل ٹائم بلاش اینڈ پچھ والا ہے تو بھائی آج ہم پھر موجود ہیں لالو کھیت سوپر مارکٹ پہ اور یہاں پہ ملتے ہیں بکرے یار مطلب کہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بکری کی پرچیزنگ کرنی ہے نا یہ مچلی جیسے گوش لا جواب یار بکرہ ملے گا آپ کو یہاں پہ اور سب سے اچھی بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پہ پرائز بہت لیس ہوگی تو آج ہے سر سے بات کرتے ہیں اچھا تو بھائی یہ مجھے بتائیں سر کہ بکرہ کیا حساب چلا ہے بکرہ جو چلا ہے وہ ہم پندرہ سو رو پہ چلا رہے ہیں اور پٹ جو چلا رہے ہیں وہ چودہ سو اور بکری ہم بارہ سو چلا رہے ہیں اچھا تو ہمارے ویورز کے لیے بکرہ کیا ہو جائے گا سو بجا سو پہ دیکھیں لازمی ریایت کرنا پڑتی ہے دور سا آتے ہیں لوگ اب آپ کے ویورز بھی ماشاءاللہ پہ دور دور سا آ رہے ہیں بڑی دور دور سا آ رہے ہیں وہ یہ جو نیا موڈل بنا ہوا ہے ادھر سا آئیں آپ کے ویورز ان کو ماشاءاللہ تین سو کلو گوش دیا گل ان کی باتی جی کی شادی تھی سر مہربانی ہے سر آپ کے پاس یہ بتاؤ ویڈیو سے سیل آئی نایار الحمدلی سر اللہ کی رحمت ہے ویڈیو سے بھی سیل آئی پھر لوگ آئے سیل کا تو اللہ کی رحمت سے ہی ہمارے پاس کیونکہ مارکٹ پہ بیٹھے ہیں سر مارکٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ کا اخلاق اور آپ کا گوش گولتا ہے یہی بات آپ دیکھیں نا میں آپ کو سامنی چیز بنا رہا ہوں ادھلے کا گوش کلاتا ہے مچھلی کا یہ کیا زبردس گوش ہے یہ واقعی مچھلی لگ رہی ہے یہ ادھلے کا گوش ہوتا ہے مچھلی کا کچھ سوفٹ ہے سردی کا موسا میں یہاں پہ آئیں گے ویورز تو چودہ سو روپے تک ہو جائے گا اور ریایت بھی ہو جاتی ہے بارہ سو پہ چودہ سو پہ حساب سے ہو جائے گا بلکل بلکل نر کا گوش ٹھیک ہے بھائی زبردس تو بھائی اگر جب بھی بکھرا لینا ہو تو آپ نے یہاں پہ آنا سر تھوڑا سا ایڈریز بتائی گا بڑے مسئلے ہوتے ہیں ڈاکھانے سے نسدیک ڈاکھانے سے نسدیک ڈاکھان نمبر بھائی صحیح سلام کا طریقہ صحیح سلام کا طریقہ بھائی یہ ٹریڈ مارک ہے یہ سامنے گیٹ دیکھ رہا ہے چاہ جانے نمبر ڈسکلوز کر دیں نمبر ڈسکلوز یہ کر دیتا ہوں ڈسکلوز a34467069 ڈبھائی This order Toronto test ڈسکلوز شچ gibi ڈسکلوز جو ممارک ہے ڈیور şeyi ممارک جو ممрет ڈسکلوز ڈسکلوز مہت何اش Genau ڈسکلوز ڈسکلوز ہاں ہاں گئی ہے گئی ہے بھائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ جوڑوں سے کوئی نہیں کھولتا ہے اچھا یہ دیکھیں دستی کی دو تکڑے کر دیئے ہم لوگ آہ تم گوش چیک کرو بس یار فل تا منائم یہ چامپے چیک کرو یار آہا ہاں گذر آئے گی یہ ہونے چاہیے گا گودے سے بھریوی نلی ہوئے 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 گودے سے بھریوی نلی فل بھرپور ہے یار یہ شردیوں میں جب آپ یہ بکرے کا گوش کھاؤ گیا یقین کرو دل خوش ہو جائے گا دعائیں دو گئے ہمیں یار زبردست ہے اچھا بھائی جس طریقے کی سردیاں ہمیں ہیں تو پھائیوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا آپ یہ چیک کرو یہ پھائی نہیں پھائی کا باپ ہے سین چیک کرو تو ابھی آپ کو ہم ریٹس دیتے ہیں کہ پھائی پھائی کیا حساب مل رہے ہیں کہ جائنٹ پھائی یہاں پہ موجود ہے یہ چیک کریں یہ ہٹیاں بھی موجود ہیں اور آپ کو بھٹ بھی مل جائیں گے یہ بھائی سے بات کرتے ہیں بھائی اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم ٹھیک تھا کہ ہے اللہ کا کرم اچھا بھائی یہ بتائیں کہ بھٹ کیسے دیئے یہ بھائی بھٹ موڈی ہے تین چو ساٹھوں پہ جلو ہے بھائی یہ لگی ہے تین چو بیس ہے اچھا اس یہ منیمم گریڈ بتا رہے ہیں میورز کے لئے کم سے کم کر کے اچھا تھوڑی پھائی کے بارے میں بتائیں گا بھائی یہ والے پھائی کس کے ہیں یہ بہنس کے بہنس کے پھائی تو کیا حساب دے رہی ہے سر بہنس کا بڑا پھائی یہ بارہ سو روپے کا ہے بھائی اس سے چھوٹا لگاوا آگے اچھا یہ بارہ سو میں کچھ مناسب ہو جائے گا کچھ کر دیں گے اس کو جب آپ کے ریفوینس آئیں گے تو ہزار روپے ہزار تک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ بڑی بات ہے ہزار روپے کر رہے ہیں ہم ابھی اور پھائی آپ کو دکھاتے ہیں یہ والے کون سے یہ بھی بہنس کے یہ اس سے چھوٹے ہیں تو یہ کیا ہو جائیں گے آٹھ سو روپے تک ہو جائے گا 900 روپے 900 روپے 800 تک نہیں ہو جائے گا چلیں ہماری ویورس کے لئے کم سے کم یہ 800 کر دیں گے اچھا یہ جو ہے نا پھائی اس سے تھوڑے سے چھوٹے ہیں اور آپ اس طرح لے سکتے ہیں اور یہ جو جائنٹ پھائی پڑے ہوئے ہیں یہ کوئی نسلی بہنس بہنس کی تھی کوئی نسل بہنس کی اتنے بڑے بڑے پائی نکال لے سے یہ بھی آدار روپے مل جائیں گے within 1400 روپے 1400 روپے بھائی 2400 روپے مارکٹ ڈیٹ شلیں مگر 1200 انشاءاللہ لگا لیں گے یہ کیا چیز ہے مہنس کی اپر ہوتے پائی کے اکپر جو ہوتے اچھا تو یہ کیا ہوس آپ دیئے یہ ساتھے سے 300 روپے 300 روپے لگا دیں گے یہ پائی کے ساتھ ڈالنے کے کام آتے ہیں بھائیوں کے ساتھ اچھا تو بھائی یہ بھیجے بھی آگئے ہیں ابا جی کیا آلیں خیریت سے ایک آگئے آچھا یہ کیا ہے شاہدی یہ سب سے پہلے بتائیں کس کے ہیں یہ بھیج کے ہیں بھیج کے ہیں بھیج کے ہیں بھیج کے ہیں بھیج 600 گا ہوتا ہے گائیں کا مغز 500 گا ہوتا ہے اچھا تو اس میں کچھ مناسب ہو جائے گا ویورس کے لیے ہاں کھوڑی بہت گنجائش اوپر نہیں سے کر رہا ہے کیا بتایا تھا کیا بتایا تھا ریٹ آپ نے یہ 500 گا 500 روپے مطلب ساڑھے چار سو چار سو کی درمیان اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں گے آپ یہ بڑے بھیجے بڑے ہیں نہیں یہ بڑے بھیجے ہیں اچھا یہ یہ شیریہ کے لاتے ہیں یہ شیریہ تو شیریہ کیا ساتھ دے دی شیری دو سو کی ہے دھائی سو کی ہے مناسب شیری ہے اچھا اور یہ ابا جی یہ بکرے کے پائے یہ ایک ہزار کے بارہ ایک ہزار کے بارہ ہمارے ویورس کے لیے کچھ مناسب ہو سکتے ہیں 800 کے بارہ ہو جائیں گے 900 کے بارہ ہو جائیں گے ابا جی کہہ رہے ہیں کہ 900 روپے کے بارہ ہو جائیں گے تو بھائی آپ کو یہ چیز بھی یہاں مل جائے گی اچھا بھائی یہ کیا لٹکے میں یہ یہ کلے جی ہے یہ پورا سیٹ ہے اس کا پورا سیٹ ہے چار سو کا یہ چار سو روپے کا اس میں بھی کچھ کمی بیش ہو جائے گی ساڑھا تین سو تک ہو جائیں گے تو بھائی اگر زبردست سے آپ کو پیور چیز چاہیے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر موجود ہے ساڑھا تین سو روپے کا یہ پورا سیٹ لے سکتے ہیں اس میں ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں ساڑھا تین سو روپے کا سب چیزیں ہیں تلی 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 بکرہ ساری چیزیں ہیں سب چیزیں بھائی یہ بچیا بچیا کے کیا حساب ہوں گے بچیا کا چھے سو ہے چوبیسو روپے کے چار اچھا یہ چھے سو روپے کا جو ایک پایا ہے اس میں کچھ اور مناسب ہو سکتے ہیں مناسب یہ کہ پچاس کم ہو نہیں ہے پانسو نہیں ہو جائیں گے اچھا اگر پانسو کر لیں تو اور اچھا ہو جائے گئے پانسو کا تھوڑا مچھا ہے جوڑا آگے سے مہنگا بہت ہے مہت مہنگا ہے سردیاں آگئی ہیں سردیاں تو سردیاں میں یہی آپ کو بیسے اور علاقوں سے یہاں سب سے کم ریٹ ہے ہاں ہو جاتے ہیں اور جگہوں پیس سے مہنگیں ملیں گے ہول سیل مارکٹ ہے اس میں جیسے بھائی اور یہ کس چیز کے بیس یہ ہے بیس کے ہی تھوڑا دقیان ہے چھوڑے وہ بڑا پایا ہے اس سے بڑا پایا ہے بھائی یہ بڑا پایا ہے اس سے اور یہ سب سے بڑا پایا ہے تو بھائی یہ بتا سکتے ہیں آپ کے یہ چھوٹا بڑا کیا اس آپ ملیں گے یہ 900 روڑے گے اور چو مارکٹ اگر ہم آئے تو کیا منیمم ڈسکاونٹ ہو سکتا ہے 800 800 ایسے لگ جائے مطلب 800 سمجھلیں کہ 800 ہو جائے گا اور اس سے تھوڑا بڑا ہزار روپے ہیں ہزار روپے ہزار روپے یہ بھی کچھ کمی بیش پاچکے ہو جائے گی سو پچاس کی کمی بیش پاچکے ہو جائے گی اور یہ اگر کسی بڑے 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 دیتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اور یہ یہ کیا جیس ہے بھائی فیپڑے آگئے کیا حساب دے دیئے دو سو روپے دو سو روپے کلو اس میں بھی کچھ گنجائش ہو جائے گی ٹھیک ہے بھائی تو اگر فیپڑے سیپڑے چاہیے تو یہ بھی آپ کو تازہ مل جائے گا اچھا بھائی یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے پائے بوائل کرتے ہیں چاہر یہ دیکھا سکتے ہیں اندر کے آئے یہ ریکھیں یہ پائے ہیں اور اس طریقے سے پائے بوائل کرتے ہیں چھلنے کے لئے نا اور یہ اس حالت میں آ جاتے ہیں یہ والی یہ والی حالت میں پائے آ جاتے ہیں تو بوائل کرنے کا مقصد یہ ہے ایزیلی یہ نکال سکیں بھائی آپ یہ گوش چیک کریں یہاں پہ یہ گوش بہت اچھے طریقے کے مل جاتا ہے یہ چیک کریں یہ آپ کو بغیر ہڈی کا آٹھ سو روپے مل جائے گا بھائی اور اگر ہڈی والا لیتے ہیں تو سات سو روپے کیجی گوش مل جائے گا یہ چیک کریں آپ تو بھائی ہم نے کہا کہ آج آپ کو کومبو ویڈیو دکھائیں گے کہ اس میں ساری چیزیں موجود ہوں گوش بھی ہو اور کچھ فیشز بھی دکھائیں گے آپ کو تو بھائی اس طریقے سے یہاں پہ آپ کو گوش مگر اگر چاہیے تو وہ بھی آکے یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں یہ فریش کلیجی ہے ساری جی سار سار کیسے دیئے سار یہ ساڑھے پانچ سو روپے کیلئے ساڑھے پانچ سو روپے کیجی آپ کو کلیجی ملے گا سار کچھ ویورس کے لئے اور دسکاؤنٹ ہو سبتا ہے دس بیس کے دسکاؤنٹ آیا تھا پچاس تک بھی نہیں ہو جائے ٹھیک ہے بھائی یہ پانچ سو روپے کیجی مل جائے گا اچھا آپ فریشنس چیک کریں کہ کافی فریش ہے یہ مال اور ریگولر سار یہ دیلی اپ ڈیٹ ہوتا ہے سب تازہ ملے گا سب تازہ ملے گا بھائی یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہو رہی ہے اور اس طریقے سے یہ یہاں پہ یہ دے رہے ہیں اور سر یہ دل کس کا ہے بھائی دل گائے کا ہوئے ہوئے نہیں اور لوگوں کے بھی تو دل ہوتے ہیں تو یہ کیا ساب دیئے دل چار سو روپے کا اور یہ گردے ہیں شاید کیا ساب ہیں دو سو اسی روپے تو بھائی یہ اس طرح کی زبردستی چھوپتی تو جب بھی آپ کو چاہیے تو بھائی ایزیلی یہاں سے آکے لے لے ملے یہ دیکھیں اگر آپ کو فش آئیے تو یہاں پہ فش بھی بہت زبردست بن جائے گی یہ یہاں پہ بسکٹس بھی بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ فنگر چل رہے ہیں یہ فنگر بنا رہے ہیں اس طریقے سے اور اببا جی کیسا آپ دیں گے آٹھ سو روپے آٹھ سو روپے تو بھائی آٹھ سو روپے کیجی آپ کو اس طریقے سے مل جائے گا دیکھیں یہ اپیس چیک کر رہا ہوں بہت زبردست ہے یہ بہترین وائٹ میٹ ہے اگر آپ کو وائٹ میٹ اچھا چاہیے تو آپ لالو کے سپر مارکٹ پہ آکے یہ بھی ایزیلی اویل کر سکتے ہیں بھائی اچھا بھائی یہ دیکھیں آپ کو فلے بھی مل جائے گا چھ سو روپے کیجی بھائی کچھ اور ہو سکتا ہے اس میں گنجائش سالے پانچ سو روپے یہ دیکھیں یہ فلے بہت ہی فریش سشے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں ہم یہ ریکیں اس طریقے سے بنا رہے ہیں اور ریزنیبل پرائز میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی اچھا بھائی یہ کونسے پیش ہے یہ سوناپ مچھلی ہے تو کیا حساب دیئے سر یہ چھ سو روپے کیلو ہے چھ سو روپے تھوڑا سا چیک کرنا سکتے ہیں فریش ہے یہ ریکھیں اس کے گل شیک کریں یہاں پہ کافی فریش مچھلی ہے اچھا آپ کے پاس اور بھی اس میں کیا مناسب ہو سکتے ہیں .... یہ پانچ سو ربے لگا دیا پانچ سو رابے لگا دیں یہ والی کونسی ہے بھائی یہ رہو ہے میٹھے پانی کی میٹھے پانی کی رہو ہے میٹھے پانی کی رہو ہے اس کو چیک کرنا سکتے ہیں کے کچھ یہ چیک کرو یہاں پہ بھائی ڈیاری کافی فریش ملتی ہے تو یہ کیسا adjustment یہ پانچ سو روپے کیلو ہے سارے چھ سو ربے لگا دیں گے aí یہ پاپلیٹ ہے جلی بھی جلیبی پاپ لیٹ یہ کیسے دیئے یہ 600 روپے یہ اس میں بھی کچھ ہو جائے گا یہ پائنل ہے چھوڑے اچھا اس کے تھوڑے سے آپ گلز دکھا دیں کہ یہ فریش ہے بھائیہ دیکھیں لے سے بھرپو رہی ہے چب بھی فیسٹ لیں تو یہ چیزیں چیک کر لیں اچھا سر یہ کونسی ہے یہ کھگا مشلی ہے کھگا مشلی کھگا مشلی کیسے دیئے سر یہ 400 روپے کیلئے چار سو روپے کیلئے اس میں کچھ ہو جائیں گے سالہ تین سو تک ساڑھے تین سو ٹھیک ہے اچھا اس کو تھوڑا سا چیک کرا دیں اگر یہ بھی یہ چیک کریں بھائی یہ دیکھیں یہ لیس سے بھرپور ہے اور یہ 350 روپیز کیجی میں آپ کو لیاکتابا سپر مارکٹ میں مل جائے گا سر یہ بتائیے گا یہ والی یہ سارم مچھلی ہے سارم کیسے دیئے سارم ساڑھے پانسو روپے اور ہو کے آ جائیں گے ہمارے لیے موندے دیکھ رہے ہیں یہ بلیک ہے نا بلیک گون ہے یہ بلیک گون ہے یہ بھی مناسب ہو جائیں گے چھیک ہے ساڑھے پانسو یعنی آپ دے دوگے اور یہ والی یہ موسکا ہے موسکا کیسے دیئے موسکا ساڑھے چھے سو روپے ساڑھے چھے سو روپے موسکا مطلب چھے سو روپے تک یہ بھی کر دیں گے تو بھائی اس طرح کی فرشیز ہیں آپ یہاں پہ آئیں گے تو ریزنیبل پرائز میں ڈسکاؤنٹڈ ریٹس میں آپ کو فیج بھی مل جائے